اسلام علیکم دوستو کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو گوگل ایڈ سینس کا نام آپ سنتے ہی آپ کے مائنڈ میں فوراں بات آ دیتی ہے کہ اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہے تو گوگل ایڈ سینس اکاؤنٹ کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے اب یہ گوگل اکاؤنٹس یا گوگل ایڈ سینس اکاؤنٹ کیا چیز ہے یہ یوٹیوب چینل میں کس وجہ سے یوز ہوتا ہے یہ سارا کچھ ہم آج کی ویڈیو میں یوز کریں گے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائے کریں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آسکے تو چلیں جی آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں اور جب آپ کا چینل مونیٹائز ہوتا ہے تو مونیٹائز ہونے کے بعد ثری سٹیپس آپ نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں جس میں فرس سٹیپس کے اندر آپ نے ساری ٹرمز اور کنڈیشنز کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے دوسرے سٹیپس میں آپ نے جو گوگل ایڈسنز اکاؤنٹ آپ نے کریئیٹ کرنا ہوتا ہے اب گوگل ایڈسنز اکاؤنٹ آپ کو کب ضرورت پڑتی ہے دیکھیں جی دیفنیٹی جب آپ کی پیمٹ آتی ہے تو وہ پیمٹ آپ کی کسی اکاؤنٹ کے درو آتی ہے اب اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ گوگل ایڈسنز اکاؤنٹ آپ کو بنانا پڑتا ہے اب گوگل ایڈسنز اکاؤنٹ آپ کو کہاں بنانا پڑے گا تو آپ نے اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے www.adsense account یا adsense.com آپ نے website پہ جانا ہے اور وہاں آپ نے login کرنا ہے یا دوسرا آپ account کیسے create کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ monetization کے لئے apply کر رہے ہوتے ہیں second step کے اندر آپ کو adsense account create کرنا پڑتا ہے وہاں کیسے create کریں گے آپ نے simple اس کی جو detail ویڈیو ہے وہ میں نے اپنے چینل پہ دی ہوئی ہے جسے آپ کو ایک overview بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر آپ سے وہ آپ کا جو gmail account پوچھے گا جس کے لئے آپ نے جس کے اوپر بنانا ہوتا ہے اور اگر آپ کا پہلے سے rrday exist کرتا ہے تو آپ نے بتا دینا ہے کہ میرا rrday exist ہوگا جیسے آپ اس کو کریں گے ڈی اور password دیں گے تو فوراں آپ کا جو youtube channel ہے اس کے ساتھ link ہو جائے گا اب ہم youtube channel کو link کیوں کرتے ہیں تو دیکھیں جب میرا channel ہے میرا channel کی earning ہوگی تو اس earning کو لینے کے لئے مجھے ایک account کی ضرورت پڑتی ہے تو جس کے لئے مجھے google ads account بنانا پڑتا ہے create کرنا پڑتا ہے تو وہ account ہم create کرتے ہیں اس account میں ہم اپنی ساری informations دیتے ہیں اس میں اپنے id card کی information دیتے ہیں اس کے اندر ہم اپنی bank verification کی information دیتے ہیں اور اس کے اندر address verification ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ہم google ads account کے اندر کرتے ہیں اب google ads account جب ہم create کر لیتے ہیں تو create کرنے کے بعد جیسے earning ہوتی ہے تو اس میں google ads account میں dollars add ہوتے جاتے ہیں تو جیسے ہمارے google ads account میں 100 dollars ہوتے ہیں یا 110-105 dollars ہوتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس google ads account کے طرح اپنی payment کو نکالتے ہیں اب google ads account جب ہمارا بن گئے ہم نے سارا setup کر لیا setup کرنے کے بعد آپ پیسے نکلوانے کے لیے ہم ہمارے جو اپنا bank account ہے آپ انڈیا کے اندر ہیں پاکستان کے اندر ہیں یا کسی بھی country کے اندر ہے تو آپ اپنا bank account لنک کرتے ہیں اب اس کے اندر bank account کیسے لنک کرتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ میں ویڈیو بنا دوں گا آپ مجھے comment section میں ضرور بتائیں تو اس bank account کو جب ہم لنک کریں گے تو google adsense account ہمارے اس account کے اندر payment بھیجے گا تو payment جو ہوگی ہماری 21 تاریخ سے لے کر پانچ تاریخ کے درمیان ہماری جو youtube کے payment ہے وہ payment اس کے اندر آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہم payment اس میں سے withdraw کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں google adsense account کی ضرورت پڑتے ہیں اب google adsense account کس طرح کا ہوتا ہے یہ سامنے سکرین کے پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس طرح کا آپ کا google adsense account ہوتا ہے اس میں آپ کی جو payment ہوتی ہے وہ بھی ساری شو ہو جاتی ہے ہر منت آپ نے کتنی ارنی کی اپنی ویڈیو سے تو ساری کے ساری information آپ کو google adsense account کے اندر مل جاتی ہے تو google adsense account basically payment purpose کے لیے use کیا جاتا ہے اگر آپ کا google adsense account ہوگا تو آپ payment اپنی ویڈروا کر سکتے ہیں otherwise آپ کا جو channel ہے monetize بھی نہیں ہوگا اور آپ اپنی payment بھی ویڈروا نہیں کروا سکتے آپ کی جو محنت ہے ساری کے ساری محنت آپ کیوں اس کو صلاح نہیں ملے گا ارننگ نہیں ہوگی تو یہ google adsense account بہ آسانی آپ جب monetization کے لیے apply کرتے ہیں تو وہاں سے آپ اس کو create کر سکتے ہیں اپنے gmail account کے اوپر اور کوشش کریں اگر آپ کا ایک channel ہے تو اس کے اوپر آپ اپنا جو adsense account ہے create کر لیں جو آپ کا gmail address ہے اس کے اوپر create کر لیں اور اس کے بعد جتنے بھی آپ کے youtube channels ہیں اس کے ساتھ اس کو link کر دیں وہ بھی بہتر ہے یہ ہر gmail account کے ساتھ علید علید آپ جو google adsense account ہے وہ create کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے اگر آپ کا ایک دفعہ google adsense account create ہو گیا آپ کے nse کے اوپر ڈی کارڈ کے اوپر یا ادھار کارڈ کے اوپر تو دوسرا adsense account آپ کے کسی اور بھائی فرینڈ کے نام سے create ہوگا اس کے اوپر آپ double adsense account create نہیں کر سکتے تو یہ payment purpose کے لیے google adsense account بنتا ہے آپ نے جب بھی اپنا جو monetization complete کریں گے تو اس کے لیے یہ آپ کو complete کرنا پڑے گا adsense account create کرنا پڑے گا آپ کو mail آ جائے گی کہ آپ کے جو 4000 hours اور جو 1000 subscriber جب complete ہو جاتے ہیں تو آپ کو mail آتے ہیں کہ آپ اپنے monetization کے لیے apply کریں آپ کے gmail address کے اوپر youtube کی طرف سے google کی طرف سے تو وہ آپ اپنا create کریں گے کیسے create کریں گے اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا description میں link آپ کے پاس آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت ہی آسان step ہے google adsense account بہت ہی آسانی سے create آپ کر سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کی پریشانی سے آپ بہت سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ جو میری آج کی ویڈیو ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کمیٹ سیکشمنٹ مجھ سے مزید آپ questioning کر سکتے ہیں اس کا میں آپ کو answer دوں گا اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے informative ہے تو ویڈیو کو like کر دیں چینل پر new ہے تو kindly channel کو subscribe بھی کر لیں اور گھنٹی کا button ضرور دبائیں تاکہ latest ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات